بھارت میں ویسے ڈاکٹر بننا آسان بالکل نہیں ہے کیونکہ میڈیکل کاللجوں میں داخلہ ملنا بہت بڑی چنوتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آسانی سے آپ اس کی وجہ سامجھ سکتے ہیں چھاتروں کی سنکھا کے حساب سے دیش میں میڈیکل کاللجوں کی سنکھا بہت کم ہے جیسے اسپطالوں کی سنکھا کم ہے ان میں بیڈز کی سنکھا کم ہے ویسے ہی کاللجوں کی سنکھا بھی کم ہے دیش میں صرف 529 میڈیکل کالیج ہیں اتنے بڑے دیش میں ان میں قریب 50 پرتشت کالیج پرائیوٹ ہیں میڈیکل کالیج میں داخلے کے لیے چھاتر نیٹ یعنی نیشنل الیجیبیلیٹی کم انٹرنس ٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں یہ ایگزیم دینا ہوتا ہے اس سال قریب 70 ہزار سیٹوں کے لیے 16 لاکھ سے زیادہ چھاتروں نے یہ ٹیسٹ دیا ہے اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت جیسے دیش میں ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے لاکھوں چھاتر دن رات محنت کرتے ہیں لاکھوں روپے دے کر کوچنگ سنستانوں میں جاتے ہیں اور ٹیوشل لیتے ہیں پھر بھی قریب 70 ہزار چھاتر ہی ہر سال میڈیکل کالیجوں میں داخلہ لے پاتے ہیں لیکن کسی میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہی ایک اکیلی چنوٹی نہیں ہے میڈیکل کی پڑھائی پر کھرچ بھی بہت ہوتا ہے اگر سرکاری میڈیکل کالیج میں داخلہ نہیں ملا تو چھاتروں کو پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں پڑھائی کرنی ہوتی ہے جہاں کی فیز کا بوجھ اٹھانا ایک سادھارن پریوار کے لیے آسان نہیں ہے بھارت میں سادھارن ڈاکٹر بننے کے لیے ایک سے دو کروڑ روپے کا خرچاتا ہے پہلے ایم بی بی ایس کے لیے تیس سے ساٹھ لاکھ روپے کی فیز دینی ہوتی ہے اس کے بعد پی جی یعنی پوسٹ گریجوشن کی پڑھائی میں قریب ستر لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ روپے تک کا خرچاتا ہے کل ملا کر میڈیکل کالیج کے ایک چھاتر کو ایک سے دو کروڑ روپے فیز دینی ہوتی ہے نیجی میڈیکل کالیج میں ڈونیشن بھی دینی پڑتی ہے اور اس کے لیے بھی ایک کروڑ سے زیادہ روپے دینا پڑ سکتا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں بھارت میں ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی بڑی رقم کی ضرورت ہے لیکن اس میڈیکل کالیج میں داخلے اور قریب پانچ سال کی پڑھائی کے بعد جب کوئی چھاتر ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے سامنے ایک دوسرا سنکٹ بھی کھڑا ہوتا ہے ایم بی بی ایس کے بعد جو چھاتر ڈاکٹر بنتے ہیں انہیں سرکاری اسپتالوں میں چالیس سے پچاس ہزار روپے کی سیلری ملتی ہے پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کا ویتن اس سے بھی کم ہوتا ہے تین سے چار سال کام کرنے کے بعد ڈاکٹر کی تنخواہ قریب ستر ہزار روپے پرتی مہینہ تک جا سکتی ہے لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا سب کے ساتھ نہیں ہوتا اگر کسی چھاتر نے میڈیکل کی پڑھائی کے لیے بینک سے پچاس لاکھ کا ایڈوکیشن لون بھی لیا ہے تو اسے ہر مہینے ساٹھ ہزار کی ای ایم آئی دینی ہوگی جو کہ اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے لیکن عام طور پر اتنی سیلری کسی ڈاکٹر کو نوکری کے شروعاتی ورشوں میں ملتی نہیں دس لاکھ روپے سے زیادہ کی ایڈوکیشن لون پر بینک زمین یا مکان گروی رکھ لیتے ہیں اس کی فکر بھی اسی ڈاکٹر کو لگی رہتی ہے اس لیے ڈاکٹر کا سممان بہت ضروری ہے ان کی سرکشہ بھی بہت ضروری ہے اگر وہ اپنا کام اچھی طرح نہیں کر پائیں گے تو اس سے سب سے بڑا نقصان مریضوں کو ہی ہوگا یہ بات ان پترکاروں کو بھی سمجھنی ہوگی جو ٹی آر پی کے لیے ہر حد کو پار کر جاتے ہیں اور پروسکار پانے کے لیے ڈاکٹروں کی بیزتی کرنے کے ساتھ معصوم بچوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں آج پورے دیش میں یہی چرچہ چل رہی ہے پورے دیش کے ڈاکٹر آج آہت ہیں ہمیں بھی بہت سارے ڈاکٹرز نے لکھا کہ ہماری غلطی کیا ہے اگر اسپطال میں جتنے بیڈز ہیں مریضوں کی سنکھیا اس سے تین گناہ زیادہ ہے تو ہم ان بیڈز پر ایک بیڈ پر تین مریض ہمیں لٹانے ہی پڑیں گے یہ ہماری مجبوری ہے ایک ڈاکٹر اپنے کشمتہ سے تین سے چار گناہ زیادہ کام کر رہا ہے اس کے بعد بھی اسے اپمان جھیلنا پڑ رہا ہے اس اسپطال میں کیسا انفراشکچر ہوگا کیسی دوائیاں آئیں گی اس اسپطال میں کیسی سوویدھائیں ہوں گی یہ تیہ کرنے کا کام سرکار کا ہے یہ تیہ کرنے کا کام ہیلتھ بیبھاگ کا ہے اگر وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تو اس کا دوش آپ ڈاکٹروں کو نہیں دے سکتے اس لیے پترکاروں سے بھی ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو سوال کرنے ہیں تو مکھ منتری سے کیجئے آپ کو سوال کرنے ہیں سواست منتری سے کیجئے آپ کو سوال کرنے ہیں ان لوگوں سے کیجئے جو اس ویبستہ کے لیے ذمہ دار ہیں لیکن ڈاکٹروں کا ہر بار اپمان کرنا صحیح نہیں ہوگا ہر بار ڈاکٹروں کے پٹائی کرنا صحیح نہیں ہوگا ہمیں استحتی کو بدلنا ہوگا